ایک شخص کا اتراز ہے کہ اگر ووٹ گواہی ہے تو دو عورتوں کا ووٹ ایک مرد کے برابر ہونا چاہیے لہذا ووٹ شریح شہادت نہیں اور اگر نہ ڈالا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیا یہ بات صحیح ووٹ کو بلکل ایسے شہادت قرار دینا جیسے ہم کسی کے حق میں شہادت دیتے ہیں کہ یہ عادل ہے اس طرح تو ووٹ کو گواہی قرار دینا درست نہیں ہے ووٹ گواہی کی طرح ہے لیکن عینے گواہی نہیں ہے اس پر وہ شہادت والے حکام جاری نہیں ہوتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوگا اور گویا یہ عادل ہے سقہ ہے جو بھی ایک شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہمارا ووٹ دینا اس کی علامت ہے کہ اگرچہ یہ کرپٹ ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ووٹ دینا میں یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اگرچہ ہم اس کو کرپٹ مانتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی نسبت کم نقصان دے ہے قوم کے لیے تو اس لیے ہم اس کی سیلیکشن کر رہے ہیں کہ دو چور ہیں ان میں جو کم درجے کا چور ہیں اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں بشرت ہے کہ سارے چور ہوں اگر کوئی چور نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے تو اس کو اس معنی میں گواہی لینا کہ جیسے میں کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل کھرا کھوٹ سچا ہے صادق ہے امین ہے اس معنی میں ووٹ گواہی نہیں ہے لہذا اس پر وہ شہادت کے حقام جاری نہیں ہوں گے ہاں گواہی کی طرح ہے گواہی سے ملتا جلتا ہے اس معنی میں کہ جب میں کسی کو ووٹ دے رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ دوسروں سے بہتر ہے رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کا ووٹ دو کے برابر ہے تو یہ انتظامی معاملات ہیں اس میں حکومت اگر کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے کہ خواتین کے دو خواتین کے ووٹ کو ایک کے برابر قرار دے دیا جائے یا ایک خاتون کا ووٹ ایک ہی مرد کے برابر ہو تو یہ ایک انتظامی چیز ہے جس میں غور کر کے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن اس کو شہادت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو شہادت پر قیاس نہیں کیا جائے